اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی نعمت ہے اور کیسی موت انسان کے لیے بخشش کا سبب بنتی ہے تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تو شلید ناظرین بنا وقت ضائع کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایک مرتبہ مولای کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص دوسرے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ فلا شخص نے بہت اچھی موت پائی نہ اس نے کوئی بیماری دیکھی اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف ہوئی بس اچانک سے لوگ صبح اٹھے تو وہ مر چکا تھا اور دوسرا وہ ہمارے محلے کا بندہ تھا جو بیمار ہو ہو کے تڑپ رہا تھا اور کافی عرصہ بستر پہ تھا اللہ تعالیٰ ایسی موت کسی کو بھی نہ دے بس جیسے ہی مولای کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ اس شخص کے قریب گئے اور اس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے بندہ خدا یہ کبھی نہ کہو کیونکہ اچھی موت کا میار یہ نہیں اے بندہ خدا تمہیں کیا پتا کہ وہ آسانی سے موت پانے والا کیا اب قبر کے عذاب میں مبتلا تو نہیں بلکہ تم تو اس پر افسوس کرو اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو کیونکہ نہ تو اسے اللہ نے بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کرنے کا موقع دیا اور نہ ہی شدید تقلیف دے کر ان کے سارے گناہ معاف کیے یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ وہ انسان کو موت سے پہلے بیماری اور تقلیف ہدا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ چاہتا ہے کہ موت سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ پاک اور تاہر ہو کر روز محشر تک پہنچے اور یوں وہ اپنے خاص بندوں کو موت سے پہلے بیماریاں اور تقلیفوں سے گزارتا ہے یاد رکھنا کبھی بھی ایسے انسان کے موت پر نہ ہسنا کیونکہ موت سے پہلے والی تقلیف اللہ کی طرف سے بکشش کی زمانت ہے اللہ اکبر سنا دیں کرام ایسی موت اللہ کی نعمت ہے یہی تھا ہمارا میسیج اس ویڈیو کا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دیکھ کر ہماری حوصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم